پی ڈی آئی انٹرا پارٹی انتخابات میں پاس ہوگی یا فیل الیکشن کمیشن میں افتدائی سماعت آج ہوگی تحریک انصاف کے پارٹی الیکشن کالعدم قرار دینے کے لیے الیکشن کمیشن میں گیارہ درخواستے دائر ہیں اکبر اسبابر، راجہ تاہ نواز، نورین فاروق اور دیگر درخواست گزاروں میں شامد الازیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کے سزا کے خلاف اپیل کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیس مارک پر سننے کا فیصلہ نیب کی الازیزیہ ریفرنس احتساب عدالت کو باپس بجوانی کی استعداد مسترد نواز شریف کا حسین نواز کی طرف سے سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے ڈاکومنٹ سے اظہار لا تعلق کی الازیزیہ ریفرنس کی آئندہ سماعت بارہ دسمبر کو ہوگی نواز شریف جج ویڈیو کیس سے پیچھے ہٹ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیروی نہ کرنے کی استعداد منظور کر لی وکیل امجد پرویز نے موقف اختیار کیا جج ارشد ملک انتقال کر چکے اب اپنی درخواست کی پیروی نہیں کریں گے جسٹس میاں گل حسن نے ریمارکس دیئے کیس کے دیگر لوگ تو ابھی موجود ہیں آپ درخواست کی پیروی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں امجد پرویز نے جواب دیا مجھے ہدایت ہے پیروی نہیں کرنا چاہتے زلفگار علی بھوٹو کی پھانسی کو عدالتی قتل قرار دینے کا ریفرنس آباد کے لیے مقرر چیز جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں نور اکنی لارجر بینچ بانہ دسمبر کو کیس سنے گا جسٹس سردار تارک مسعود جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یاہیہ آفریدی شامل جسٹس امین الدین خان جسٹس جمال خان مندخیل جسٹس محمد علی مظہر بی بینچ کا حصہ جسٹس حسن ازہ رزوی اور جسٹس مسرد حلالی بھی لارجر بینچ میں شامل منگل کو دن گیارہ بجے سمات ہوگی اسلاموفابیہ کے باعث مسلمان برطانیہ چھوڑنے لگے مسلم کمیونٹی اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں ناس شاہ کے برطانوی پارلیمنٹ میں گرج پرس برطانوی رکن پارلیمنٹ نے اپنے خطاب میں کہا حکومت اسلاموفابیہ کو تسلیم بھی نہیں کر رہی حکومتی آداد و شمار بھی مسلمانوں پر حملے کے گواہ ہیں غزہ جنگ کے اثرات امریکہ میں بھی نمائیں ہونے لگے نیو یورک میں یہودی عبادت گاہ کے باہر فائرنگ پولیس نے آزاد فلسطین کے نعرے لگاتا 28 سالہ حملہ آور حراست میں لے لیا گورنر نیو یورک کے مطابق ملزم مقامی باشندہ ہے فائرنگ سے کوئی بھی زخمی نہیں ہوا غزہ میں اسرائیلی درندگی کو دو ماہ سے زائد ہو گئے غزہ میں شہادت سترہ ہزار ایک سو ستتر تک جا پہنچی شہدہ میں سات ہزار سات سو معصوم بچے بھی شامل چھالیس ہزار سے زائد افراد زخمی ہو چکے جب آلیا کیمپر ممنوع فاس فورس اور گیس بموں کا بے درخ استعمال ہان جونس پر جنگی تیاروں کی ہون لاکھ بمباری الازہر یونیورسٹی کو بھی تباہ کر دیا دیر البلا میں اقوام متحدہ ایجنسی ہیڈکوارٹرز کے باہر سیکرو فلسطینی خورا کی تلاش میں جمع ہماس کا اسرائیلی مظالم کے خلاف طوفان الکساجاری بہتر گھنٹے میں دشمن کی ایک سو پینتیس گاڑیوں کو نقصان پہنچایا غزہ میں اسرائیلی جنگی کابینہ کے رکن کا بیٹا مارا گیا زمینی کاروائی میں ہلاک اسرائیلی اہلکاروں کی تعداد بانوے ہو گئی غزہ کی صورتحال پر مسلم ممالک کے رابطہ گروپ کا اجلاس آج ہوگا اوائی سی اور عرب لیگ کے مشتر کا اجلاس میں رابطہ گروپ تشکیل دیا گیا تھا جس میں سعودی عرب، فلسطین، ترکیہ، اردن، قطر اور نائجیریا شامل ہیں فلسطینی ملکی دفاع کے لیے جان دینے کو تیار تو اسرائیلی اپنا ہی ملک چھوڑنے لگے اسرائیل پر غزہ جنگ کے اثرات نمائیا پانچ لاکھ اسرائیلی اپنا ملک چھوڑ گئے چھتر فیصد سیاحت کم ہو گئی اسرائیلی جردے کا انکشاف تلبیب ایرپورٹ پر اسری فیصد پرواسیں کم ہو گئیں ساڑھے نو لاکھ نوکریاں ختم فضائی آلودگی میں لاہور کا کوئی سانی نہیں صوبائی دار الحکومت کا ائر کوالٹی انڈیکس دو سو سے زائد کوویت سٹی کا دوسرا بھارتی شہر دلی کا تیسرا نمبر شہر قائد کراچی بتر فضائی آلودگی کے اعتبار سے پانچویں نمبر پر آ گیا پاکستان ہی نہیں دنیا کے ترقی آفتہ ممالک بھی فضائی آلودگی میں سب سے آگے دنیا کے تیس سر فہرش شہروں میں بیجنگ سمیچ چین کے آٹھ بڑے شہر شامل پولنڈ کے تین شہر بھی لسٹ میں موجود اطالوی شہر میلان قطر کا دار الحکومت دوہا سعودی عرب کا دار الحکومت ریاض بھی تیس شہروں کی فہرش میں شامل ٹک ٹاک گالم گلوچ اور گیٹ نمبر چار کی سیاست نہیں آتی ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے عوام پر بھروسہ کرتا ہوں بلاول بھٹو کا شانگلہ میں ورکرز کنونچن سے خطاب بولے پرانے سیاستدان ناج بھی پرانی اور اناکی سیاست کر رہے ہیں پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی آپ کو مشکلات سے نکالا غریبوں کی نمائندگی کرنا واردہ سے سیکھا اشرافیہ کی ترقی کی بات نہیں ہونی چاہیے کوئی اور سیاسی جماعت اور سیاستدان نہیں جس کے ہاتھ ساف ہو اپنی جیب بھرنے کی بجائے آپ کی جیب بھرنا چاہتا ہوں بلوچستان کے بڑے سیاسی نام پیپلز پارٹی میں شامل سابق وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو جیالے بن گئے آصف سرداری سے ملاقات میں شمولیت کا اعلان کیا سابق طبائے وزیر سکندر عمرانی بھی پیپی کو پیارے ہو گئے سید نظام الدین، سید حمید، نصیر بزنجو، عبدالوحاب بزنجو بھی پیپلز پارٹی کا حصہ بن گئے پنجاب میں نونلی کا سیاسی جوڑ توڑ تیز ایک ہی روز میں درجن سے زائد رہنمام متوالے بن گئے آصف زوم معاویہ، بابر سیال، نیلم سیال، اسلم بھروانہ، شیخ یونس، خالد سرگانہ شامل، چودری خالد غنی، امیر عباس سیال، فیصل حیات جبوانہ، نونلی کا حصہ بن گئے شیخ یاکوب، میسیس شیخ یاکوب، رئیس محمد ابراہیم، ریاس خان مزاری اور سابق سپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کا شہباز شریف سے ملاقات میں شمولیت کا اعلان صدر نونلی کہتے ہیں پاکستان کو درپیش بہرانوں کا مقابلہ اتحاد، اتفاق اور سیاسی تعاون سے کریں گے انتخابات میں بڑیرے، جاگیدار اور سرمایہ دار غلاموں کا تائن کرتے ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں پاکستان مخصوص خاندانوں کی حکمرانی یا موروسی سیاست کے لیے نہیں بنا رشتدار جمع ہوں تو پارلیمانی پارٹی اشلاس کا نام دے دیا جاتا ہے قوم پالنگ ڈے کو آزمودہ پارٹیوں کے لیے یومِ طوفان بنا دے عوام اسلامی نظام کے نفاظ کے لیے بوڑھ دیں کراچی کے ارشی مال میں آتش زدگی کا سرکار کی مدیت میں مقدمہ دلج ایس ایس پی انویسٹیگیشن سینٹرل کی زیر نگرانی تفتیشی ٹیم آگ لگنے کی وجہ اور ذمہ داروں کا تائشن کرے گی عمارت کی پہلی سے چوتھی منزل کلیر قرار ایس بی سی اے انسپیکشن ٹیم نے عمارت کو معمولی مرمت کے بعد قابل رہائش قرار دے دیا رہائشی اپارٹمنٹس کے مکینوں کو سامان نکالنے کی بھی اجازت ایس بی سی اے کی طرف سے بلڈنگ کو فٹ قرار دے دیا گیا ہے اور یہاں کے جو رہائشی ہیں یہ اپنے اپنے گھروں میں جا سکتے ہیں پولیس کو یا کسی میکمہ کو وہی اتراز نہیں ہے ایس بی سی اے نے بلکل کلیرنس دے دیا گیا ہے نگران وزیر علیہ سندھ مقبول باکر کا آئیشہ منزل کا دورہ آتش زدگی سے متاثر رہائشیوں اور دکانداروں سے ملاقات کہا ذمہ داروں کے خیلہ سخت کاریوائی ہوگی تمام متاثرہ افراد کو سہولیات فراہم کریں گے نگران وزیر علیہ سندھ کی ہدایت پر متاثرین کے لیے رولیف کیمپ قائم کراچی ارشی سینٹر میں لگی آگ سے سینکڑوں خاندان برباد کئی لوگوں کے روزگار کا وسیلہ بننے والے آج سڑک پر آ گئے انتظامیہ کی کارکردگی انتہائی ناقص تھی فائر برگیڈ کے پاس پانی ہی نہیں تھا دکانداروں کا شکوا کراچی سٹی کاؤنسل کا دوسرا اجلاس بھی ہنگامہ آرائی کی نظر اپوزیشن ارکان کی میئر کراچی کے خلاف نارے بازی شرغل کے دوران بارہ قرار دادے منظور مرتضیٰ وحاب نے اجلاس گیارہ دسمبر تک ملتوی کر دیا نیوز کانفرنس میں جماعت اسلامی کو ہنگامہ آرائی کا ذمہ دار قرار دیا بولے پی بس پارٹی شہر میں گھنڈا گردی نہیں چلنے دے گی امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ٹھومس ویسٹ کی نگران وزر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے دو طرفہ باہمی تعلقات افغانستان کی صورتحال اور تارکین بطن پر تبادلہ خیال کیا گیا نگران حکومت نے سمگلنگ زخیرہ اندوزی بجلی چوری سے متعلق سخت اقدامات کیے سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بھی خصوصی اقدامات کر رہے ہیں نگران وزیراعظم انوارالحاق کاکڑ کا کراچی میں تاجروں سے خطاب کہا خواہش ہے تاجر برادری جدیر ٹیکنالوجی سے مزید کامیابیاں سمیٹے بیرونی آدائیگیوں کا دباؤ ذر مبادلہ کے زخائر میں تیزی سے کمی آنے لگی ایک ہفتے کے دوران زخائر اٹھائیس کروڑ ستاون لاکھ ڈالر کم ہو گئے مجموعی حجم بارہ ارب دس کروڑ اکتر لاکھ ڈالر رہ گیا بینکوں کے پاس پانچ ارب آٹھ کروڑ انتر لاکھ ڈالر موجود پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار کی مالیت دو سو چھانوے ارب ڈالر سے بڑھ گئی اسٹیٹ بینک کے مطابق دو ہزار تئیس میں جی ڈی بی کے مجموعی حجم میں سترہ ہزار پانچ سو ارب روپے کا اضافہ ریکارڈ مجموعی قومی آمدن بھی تین تالیس ہزار چھ سو ارب روپے تک پہنچ گئی عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمت چھے ماہ کی کم ترین سطح پر لندن آئل مارکٹ میں خام تیل کی ٹریڈنگ پچھتر ڈالر فی بیرل پر آگئی سعودی ارب اور روس کا جنوری سے تیل کی پیداوار میں بائیس لاکھ بیرل سندھ دھرتی کا ہر رنگ لا جواب اسلام آباد میں سندھی کلچرل نائٹ کا انکاز رکس اور شائری نے سما باندھیا فنکاروں اور شہرہ نے خوب دات سمیٹھی خیبر پختونخواہ بلوچستان اور دلگت بلتستان کے فنکاروں نے بھی رنگ جمایا موسیقی